تو بیٹا یوٹو پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ اکسرسائز کا نمبر جیسے یہ ریویو ہے تو آپ ریویو اکسرسائز نائن لکھیں اگر کوئی بھی اکسرسائز ہے اس اکسرسائز کا نمبر لکھیں کلاس لکھیں اور سر ندیم نور لکھیں تو آپ کے سامنے اس اکسرسائز کے تمام کوئیچن آ جائیں گے تو اس میں کوئیچن نمبر جو 8 ہے find the radius of a circle if the arc length is 2 pi centimeter and central angle is 25 degree تو اس میں arc of length length arc length کی یا length of arc کا فارمولہ apply کریں گے تو ہم اس میں یہ ویلیو معلوم کر لیں تو length of arc 2 pi centimeter ہے central angle ہے وہ 25 degree ہے radius معلوم کرنا ہے تو length of arc کا فارمولہ میں نے لکھ لیا اب اس میں ویلیو ریپلیس کا دیتے ہیں length of arc کے جگہ پہ length of arc کا 2 pi equal اور central angle central angle 25 ہے تو 25 over 360 2 یہاں پائے کو پائے رینڈ دیں گے اس کو چین نہیں کریں گے اس کو پہ next اس کو ادھر جا کے یہ کینسل ہو جگہ اور radius کیونکہ معلوم کرنا ہے تو یہ as it is آ گیا اب اس میں دیکھیں کہ جس کی ویلیو معلوم کرنا ہے صرف وہ ادھر ہے گا باقی ساری ویلیو ہم دوسری طرف لے جائیں گے 2 pi پہلے ادھر تھا اس کو چاہے آپ cancel کرلیں یہی پہ یہ آگلے سٹائب میں جا کے cancel کرلیں یہ 25 ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گا یہ 2 بھی ادھر multiply ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے divide ہو جائے گا pi بھی ادھر multiply ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے divide ہو جائے گا جو ویلیو اس طرف دوائیڈ ہو رہی ہے وہ دوسری طرف جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گی اس طرف صرف ریڈیس بچ گیا اب پائے کے ساتھ پائے کٹ گیا ٹو کے ساتھ ٹو کٹ گیا اب 360 کو 25 کے ساتھ ہم دوائیڈ کر لیں گے جب ہم اس کو 360 کے ساتھ دوائیڈ کریں گے 360 دوائیڈ ہو بائی 25 تو آپ دیکھیں گے کس کا آنسر آتا جائے گا 144.44 اس کا آجونٹ کیونکہ سینٹی میٹر تھا یہاں پہ بھی دیا ہوا تو ریڈیس بھی سینٹی میٹر میں آ گیا تو یہ بیٹا اس پارڈ کا آنسر آ گیا question ہے if the area of a sector of a circle یہ area of sector ہے 18 pi میٹر سکیر and radius is 9 میٹر find the value of central angle تو central angle کی value معلوم کرنی ہے اس میں جو area of sector وہ وعلا فارمولا جو سرکل کا ہوتا ہے وہ ہم اس پہ apply کریں گے تو یہ بیٹا area of sector radius 9 اور central angle معلوم کرنا ہے تو area of sector کا فارمولا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ اس میں value put کرتے جائیں گے area of sector جگہ پہ area of sector کی value آجے گی 18 pi central angle کو معلوم کرنا ہے x as it is 360 multi apply by اس کو بھی ایسی رینہ دے pi اور radius جگہ پہ radius کی value ہے 9 9 square ہو جائے گا 9 9 کا square 81 اب اس میں یہ کرنا ہے کہ جو value ہم نے x معلوم کرنا ہے x رہ جائے گا ادھر ہی central angle باقی ساری value ہم دوسری طرف رجیں گے 18 pi اب 360 اس طرف divide ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے multiply ہو جائے گا اور یہ جو multiply ہو رہے ہیں pi بھی ادھر multiply ہو رہا ہے equal کے par جائے گا تو divide ہو جائے گا 9 کا square بانتا ہے 81 81 اس طرف multiply ہو رہا دوسری طرف جا کے divide ہو جائے گا دیکھیں pi کے ساتھ pi کیسے ہو گیا اب 9 2 9 9 اب ادھر رہا گا تھا صرف x center angle اب 360 کو جب ہم 9 سے divide کریں گے تو 9 1 9 4 36 0 کا 0 اب ادھر 40 ہے اور یہ 2 80 کو 2 سے multiply کیا تو آ گیا 40 کو 2 سے multiply کیا تو 80 تو center angle آ گیا 80 degree تو یہ اس کو چاہیے ہم ایسے کر کے لکھ لیں x equal to yas central angle equal to 80 degree یہ بڑا is part کا answer آ گیا